ہیماشل پردیش پریادن کی روپ میں دیش ویدیش میں اہم ستھان رکھتا ہے یہاں کی اونچی اونچی پہاڑیوں پر سہاسک کھیل گاتے ویدھیوں کا لطف اٹھانے کے لیے ہر ورش ہزاروں کی سنکھیا محسل آنی پہنچتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان سہاسک کھیلوں سے ہیماشل کے لوگوں کا روزکار بھی جڑا ہوا ہے کانگرازیلا کے اندروناغ پیرگلائیڈنگ سائٹ پر اکثر پریادرکوں کو پیرگلائیڈنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو انہیں ہوا میں رومانچت بھی کرتا ہے ان دنوں اندروناغ پیرگلائیڈنگ سائٹ پر آدھک تر پیرگلائیڈ اور سیلانیوں کی کم آبد کے چلتے پر رشان نظر آ رہے ہیں اندروناغ ستھت کیمپ وگلائیڈ اسسوسییشن کے ادھیاکش انیل کمار نے بتایا کہ گرمیوں کے دنوں میں پیرگلائیڈ پائلٹوں کا ویوسائے بہتر چل رہا تھا لیکن آج کل پر اٹکوں کی کمی کے چلتے انہیں مندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پیچی 35 کی کپیسٹی اور 35 پائلٹس یہاں پہ ابھی کرنٹلی کام کر رہے ہیں گرمیوں کے ٹائم میں تو سب سے زیادہ ٹوریسٹ تو پنجاب کا ہی ہوتا ہے ہمارا نیبر بھی ہے تو وہاں سے زیادہ ٹوریسٹ آتا ہے پھر ڈیلی ہو گیا پھر گوجرات مہاراستر آلماسٹ سبھی جگہ سے ساؤت سے بھی کافی ٹوریسٹ آتے ہیں پیرگلیڈنگ کے لئے پورنر کی سنکھیا یہاں پہ تھوڑی کام ہے پورنرز اتنے نئی آتے فلائنگ کرنے کیونکہ پورنر ٹوریسٹ اگر آپ کیلکولیٹ بھی کریں گے تو ہمارے انڈین ٹوریسٹ کی ماترہ میں بہت کام آتے ہیں اور کم آتے ہیں اس میں سے کچھ ہی لوگ پیرگلیڈنگ کرنے کے لئے آتے ہیں سرکار کے سمکس ہم نے تو یہی مانگ اٹھائی تھی کہ برسات کا موسم اگر بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو سیفیسٹ ویدر ہوتا ہے فلائنگ کے لئے تو ہماری تو مانگ یہی تھی کہ جیسے باقی سیزن میں ہم کرتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو فلائنگ بند کر دیتے ہیں تو برسات میں بھی یہی ہے کہ اگر بارش نہیں ہوگی تو فلائنگ کرنے کی ہمیں پرمیشن ہونی چھے یہ ہم نے ان کے سامنے سرکار کے سامنے ہمارشل ٹورزم کے سامنے رکھا ہے پرپوزل کیا ہے دیکھتے ہیں سال کیا ہوتا ہے